بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب کوکنگ چینل ہنگر سلوشنز آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی کورین سٹریٹ فوڈ ڈریس بھی شیئر کرنے چاہئے ہیں جی تو کورین سینڈوچ ہیں یہ آپ ان کو ٹی کے ساتھ ایز ای سنیک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایز ای میل بھی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور بہت ہیلدی ہیں کیونکہ اس میں ہم ویجز کا استعمال کریں گے یہ میرے گھر کے آؤٹ سائٹ کا سائٹ ہے منظر ہے اور یہ بہت ہی پیارا لگا تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب بہت اچھا لگے گا روسری کر کے میں بس ابھی ابھی واپس آئی ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ میں جلدی سے ویڈیو بنا لوں تو چار قسم کی ویجز میں یوز کریں گے ہم سپرنگ آنین کریں گے یہ سیمپل والا ریڈ آنین کریں گے اور تھوڑی سی ہمیں اس کے لیے کلرنگ کے لیے کیروٹ چاہیے ہوگی گاجر اور بند گوپی اچھا کوریا والے جو ہیں وہ یہ والی گوپی یوز نہیں کرتے کورین کیبچ ہی یوز کرتے ہیں تو تصویر میں میں آپ کو یہ دکھا دوں گی اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے گوپی کا ایک لیئر میں نے اوپر سے ریموف کر دیا ہے اور گاجر میں ہاف پیل کر لوں گی اور اس کو میں تھوڑا ڈائیگنلی ترچھا کٹ لوں گی اور اس کو میچ سٹک کٹ میں ہم پتلا پتلا سا لمبی لمبی سٹکس کی صورت میں کٹ لیں گے اس کی کانٹی بہت کام ہی ہوتی ہے جس فٹ کلرنگ ہوتی ہے کورین سانوچیز والی ڈیش میں اور گرین اونینز کے بھی ہم زیادہ گلے سڑے سے وہ متاہر لیں گے اور اس کو بھی میں تھوڑا ترچھا ترچھا کٹ لوں گی دو میڈیم سائز گرین اونینز میں یوز کر رہی ہوں اور ان کی کٹنگ کے بعد ہم کننگ کے کٹنگ اونینز ریڈ اونین کی تو اس میں کوئی نہیں آپ جو بھی وائٹ اونینز یلو اونینز جو بھی آپ کے پاس ایزی لی اویلی بل ہے وہ یوز کر لیں اور ایک میڈیم سائز کی کیبیج ہے ہمارے پاس اس کے جب یہ سوفٹ والے حصے میں یوز کروں گی اور ہارڈ پارٹ جو ہے وہ ہم اس میں نہیں کریں گے بس اس کو بھی باری ایک پہلی کٹ لیجئے یہ دیکھیں یہ ہے کورین کیبیج کورین ڈیشز میں یہ یوز ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس یہ ہے اویلی بل ہے ایزی لی تو ہم یہ ہی کریں گے اور کٹنگ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم اس کو ایک بڑے بال میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور پیجز کو ہم ہلکا سا مساج کر لیں گے ہاتھوں سے اس کو تھوڑا سا مسل لیں گے تاکہ ان میں تھوڑی سوفٹنس آ جائے اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تین انڈے میڈیم سائز کے اور ساتھ اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے سالٹ ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال دیا اب اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں کالی مرچیں پاودر فارم میں تقریباً چوتھائی چمچ ڈالیں تی سپون اور اگر آپ سپائسی چاہتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی وائٹ پیپر یہ آپشنل ہے لیکن کوریا کی جو یہ ریسپی ہے سینڈوی جوالی اس میں نمک اور کالی مرچی ایڈ ہوتا ہے اس کو اچھا سام مکس کر کے ہم ایک سائیڈ پہ توا جو ہے وہ گرم کر رہے ہیں اور ایک سائیڈ پہ میں گریل پین گرم کر رہی ہوں تاں کہ ایٹ ٹائم دونے چیزیں گرم گرم ہم سا کر سکیں سلائس پی اور جو اس کی فیلنگ کے لئے ہم ویڈجور انڈے کا امیزہ جو ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں جی تو اگر ویڈیو آپ پسند آرہی تو پلیز لائک کر دیجئے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور بیل بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جی تو تو ہم مکھن کے ساتھ اور اس کے اوپر ہم ہاف کب جو ہے وہ امیزہ ویڈجور انڈے کا ڈالیں گے اور اس کو ہم ایک چکور شیپ دیں گے جتنی ہماری بریڈ سلائس کی چوڑائی ہوگی اسی کے مطابق ہم اس کو گرم اور اس کو سائٹ پہ کر کے میں دوسرے سینڈوچ کے لیے بنا لیتی ہم لیتی جو میں نے یہ سارا بیٹر بنائی تھا اس کے میں میں تین ہی سکھ لیتی ہے اور یہ بہت اچھا رہ جاتا ہے کہ آپ اپنی پسند کے مطابق اس کے فور بھی کر سکتے آپ اس کو ایون جو ایگ ویجی کی مکسجر کی ہے اس ڈیپنس پون جو کہ آپ اس کی کتنی کوانٹی چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کم بھی کر سکتے تھوڑا تین بھی بنا سکتے ہیں دو تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو الٹا لیتا لیتا لائٹ سکتے تھرڈ ون تھرڈ ون آن لسٹ ون اس کے لئے بٹر لگا لیں یہ تھوڑی سبزیاں جو پانی چھوڑ جاتی ہیں تو آپ نے ہر دفعہ اس کو اچھی طرح مکس کر لینا اس کے بعد آپ نے اس کو آمیزے کو جو ہے وہ طویقے پر ڈالنا ہے اور دن چھوڑ شیپ دے لینی ہے تو فوسٹ ون اس ریڈی اس کو اسیمبل کرتے ہیں یہ میں سلائس کے پیس کے اوپر رکھوں گی ویچ آملیٹ اور اس کے اوپر میڈریزل کر رہی ہوں چیلی گارلک ساوس اور اس کے ساتھ تھوڑی سی مایو ڈال لیں مایو کے فلیور آپ کے اپنی چوائس پہ ہے کہ گارلک مایو چاہتے ہیں یا مسرد مایو چاہتے ہیں یا سیمپل مایو چاہتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی براون شگر اچھا یہاں پہ چینی بھی ایڈ کرتے ہیں شہد بھی ایڈ کرتے ہیں اگر کوئی میٹھا نہیں کھانا چاہتا یا ڈائیبیٹک ہے تو یہ والا سٹیپ چھوڑ دے وہ شکر نہیں ڈالے گا تو یہاں پہ میں اوملیٹ رکھ کے اوپر ڈریزل کہہ رہی ہوں جلی گارلک ساس ساتھ مایو سیکن ون جو ہمارا سینڈویچ ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی اپنی مرضی کے مطابق کٹ لیجئے ترچھا کٹنا چاہتے ہیں یا سیدھا کٹنا چاہتے ہیں ایلز یو لائک اکارڈن ٹو چوائس آپ ان کی پریزنٹیشن کر لیجئے اور جو تھرڈ ون ہے اس پہ میں 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 ڈالی ہے اور کچپ ڈالی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑی سی آم چینی جو ہر گھر میں پائے جاتی ہے وائٹ شگر ریفائن شگر یہ میں تھوڑی سی ایٹ کروں گی تقریبا ون ٹی سپون کے ایک ون بہت مزے کا بہت ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں انڈیا میں لوگ گل گپوں کے پیچھے کریزی ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ وہاں پہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اپنا بہت خیال رکھے دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ